قیلاش قبیلے تحوار کو منانے کیلئے مالی تعاون کیا اس سلسلے میں وادی رمبور میں ایک تقریب کا احتمام ہوا جس میں ڈاکٹر شویب سرڈل چیرمین ون مین کمیشن برائے اقلیتی امور مہمان خصوصی تھے تقریب کا آغاز قیلاش قبیلے کے ایک مذہبی قاضی کی دعایہ کلمات سے ہوئی صبحی محکم وعقاب کی ایڈیشنل سیکرٹری محمود اسلم بھی اس موقع پر موجود تھے تقریب میں قیلاش قاضیوں کو پچاس ہزار روپے اعزازیہ کے طور پر دیا گئے اوچھال کے رسم کو منانے کیلئے چیپ قاضی کو تین لاکھ روپے نق دیا گئے اسی طرح محکم وعقاب کی جانب سے پنسو پچاس لوگوں کو فیکس چار ہزار اٹھ سو روپے کے چھک دیا گئے قیلاش قبیلے کے یتیم بچوں کو بھی امدادی چھک دیا گئے اقلیتی امور پر وزیراعی خبر بختون خواہ کے معامل خصوصی وزیر زدہ کیلاش کا کہنے ہے کہ صبحی حکومت کیلاش کے تین تہواروں کو منانے کیلئے ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے ان کو ہم نے فائنانچل ایسسٹن دے دیئے ہیں تاکہ وہ جو اپنے تہوار کی ارنجمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ان کو کیش پیسے بھی دیئے ہیں سیکرٹری عقاف صاحب بھی آئے تھے اس کے علاوہ جو یتیم بچے ہیں ان کے لئے بھی ہم توفہ کے طور پر چھک لے کے آئے تھے اور کلاش کے قاضیوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں کچھ قاضی جو چھ سات قاضی نئے ان کے پیسے رہ گئے تھے ان کے لئے فیفٹی تھاؤزن وہ بھی ہم لے کے آئے ہیں ڈاکٹر شویب سرل نے بھی کلاش لوگوں کے ساتھ برپور تعاون کی اقین دہانی کرائی لیکن ان کو تقریباً اتنا ہی بجٹ مل رہا ہے اس صوبے میں جتنا کہ مجاریٹی کمیونٹی کو مل رہا ہے ایڈیشن سیکرٹری عقاف محمود اسلام کا کہنے ہے کہ صوبائی حکومات کی لاش کمیونٹی کے ساتھ ہر قسم تعاون کے لئے تیار ہیں کلاش کمیونٹی میرج ایکٹ ہم لا رہے ہیں تاکہ یہ اپنی شادی وغیرہ جو بھی ہے ان کو ہم قانونی حصیت دے سکے یہ اپنے رسم رواز کے مطابق اپنی شادی بھی آ کے فنکشن کر سکے اس موقع پر یونانی رضاکار سمیت آنے والی مہمانوں کو شیل اور تحائف پیش کیے گئے ہیں اس تقریب میں عیسائی، سیکھ اور ہندو کمیونٹی کی نمائندوں نے بھی شرکت کی احمداد قلمت واروقی تم نیوز چترال